ساتھیو نمازکار جب بھی ہماری گائے بہنس کو چھوٹی موٹی کوئی بھی تکلیب ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی بیماری ہوئی ہے یا یوں ہی اس نے ایک دو دن کھانا پینا کم کیا ہے اسے ہم دیسی علاج سے یا کسی بھی پسو چکتسہ کی مدد سے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن وہ ٹھیک جب ہوتی ہے تو جو دودھ کا جو لیول تھا پہلے والا وہ نہیں آ پاتا یہ بہت بڑی سمیشہ رہتی ہے سبھی پسو پالک بھائیوں کے ساتھ تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا فورمولا بتانے والا ہوں جس سے اگر آپ کی گائے بھینس کو کسی بھی برگار کی تکلیب ہوئی ہے اور اس تکلیب کی وجہ سے دودھ ٹوٹ گیا ہے تو وہ دودھ آپ ترنت یہ نسکہ استعمال کر کے اور بڑھا سکتے ہیں تو ساتھیوں نسکہ سرو کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو اتنا لائک کمنٹ سیئر اور سبسکرائب کرنا ہے بہت بہت دنیواد آپ سبھی کا آئیے ویڈیو سرو کرتے ہیں ساتھیوں اس نسکے کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی جرت پڑے گی زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے دو چیزیں لینی ہے اس میں سے ایک ہے مسور کی دال مسور کی دال آپ سبھی پریچت ہیں سبھی گھروں میں مل جاتی ہے دال ہم جب پکاتے ہیں تو اس میں کام میں لیتے ہیں ہمیں مسور کی دال روج چار سو گرام لینی ہے چار سو گرام روج اور یہ نسکہ ہمیں پانس دن تک دینا ہے اس کا مطلب ٹوٹلی ہمیں دو کلو مسور کی دال لانی ہے تو چار سو گرام مسور کی دال اسے ہم اچھی طریقے سے اُبال لیں گے اور اُبالنے کے بعد جب وہ تھنڈی ہوگی اس سمیں ہمیں اس میں دو سو گرام مسری ملانا ہے مسری آپ کے گھروں میں ملتی ہے کوئی دکت نہیں ہے اگر مان لیجئے مسری ایزیلی نہیں ملتی ہے حالانکہ مسری سے اچھا رہے گا لیکن اگر نہیں ملتی ہے تو آپ نارمل جو سکر ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مسری تھوڑی اچھی رہے گی تو دو سو گرام مسری اور چار سو گرام اُبالی ہوئی دال جسے ہم نے تھنڈا کر دیا ہے مسری کا پاودر بنا دیا ہے دونوں کو مکس اپ کر کے اور اپنی گائے کو دیں گے دن میں ایک بار وہ بھی شام کے سمیں یعنی شام کے سمیں آپ یہ نسکہ استعمال کریں پاس دن تک استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو کام کرنا ہے جو بھی تکلیف اپنے پسو کو ہوئی ہے اس کے بعد جاہر ہے وہ پانی پینا کم کر دے گا تو پہلے ہمیں یہ بھی پریاس کرنا ہے کہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئے اور پانی زیادہ سے زیادہ پینے کے لیے ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے تینوں پرکار کے جو نمک آتے ہیں سادارا نمک آپ جو بھی دانا مسلوں سے دے رہے ہیں اس میں ملائیں کالا نمک اور سیندہ نمک اسے چٹائیں فٹکری بھی اسے چٹائیں تو یہ کام آپ کریں گے تو اس سے پھر بھی پانی پینے لگ جائے گا اور پانی اچھا پیے گا اور آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے within five days یعنی پانس دن کے اندر اندر آپ کی گاہ یا بھینس کا جو دودھ پہلے ہو رہا تھا اس سے بھی بہتر ہونے لگ جائے گا